السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ویڈیو بڑی اہم ہے بڑی کمال کی ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو ہے انڈیا کے اندر نوجوان جو ہیں نا وہ بڑے بڑک رہے ہیں کس کے اوپر ہے یوگی نام کا کوئی پنڈیت ہے کہ پتہ نہیں وہ بند ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں اس کو ہم جلا دیں گے اور یہ کون ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان نڑائی کروانے والا کون ہوتا ہے یہ جگڑا کروانے والا اس کو کیا تکلیف ہے تو آئیے ناظرین وہ نوجوان کی باتیں سنتے ہیں ان کی تو یقین مانئے آپ سنے گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا تو آئیے ناظرین ہم مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ساتھ ہی ہم آپ کو ازا کرنا ایک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں بھارتی ہے جنتہ پارٹی اور آرسل سے بین نہیں لگے گا تب سے کہ یہ ناری باجی ہوتی رہے گی اور یہ بھئی ہے رام کے نام پہ مارا جا رہا ہے یہ آج سمبیدھان اور لوگ دنس کی جو حتیہ ہو رہی ہے یہ یوگی آدیتناس کی وجہ سے ہو رہی ہے ماراج کل گنڈا مولیہ بیٹھ گئے ہیں یوگی آدیتناس نے مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہیں آئی دن مسلمانوں کے مسلمانوں سے کونسی دشمن ہے بابا کونسی دشمن ہے باتاؤ نا کونسی دشمن ہے بھائی ہے یوگی جی کو گرمی نکال دیں گے اور گرمی نکال دیا یوگی کی گرمی نکلے گی اب تیس کی 135 کروڑ جنس کی اور اتر پردیس کی تیس کروڑ جنس کیا یوگی کی گرمی نکالے گی جتنے بھی یوگی جی کو تھنڈا کریں گے بھائی ہے ہم لوگ یوگی کو طبیعت سے تھنڈا کریں گے نہیں تو وہ ایسے ہی آگ اگلتے رہیں گا اگر یہ آگ نکلتی رہی نا ایسے آگ آتی رہی آتی رہے تو ایک دن پورا اتر پردیس جل جائے گا میرے نام ڈاکٹر شویتا اور میں کٹھیار سے بلان کرتی ہوں اور میں جاکر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے دس سال سے پیش ٹی وی دیکھ رہی ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں ان سے ارو ارو ہو رہی ہوں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اوپر والا جب سب کو سب کو بنایا تو پھر سب سے زیادہ مسلموں کو کیوں ہکارت کی نگاہ سے ادرس ریلیجن سوالے دیکھتے ریجن کیا دوسرا سوال یہ ہے کہ اوپر والا ایک ہے یہ سب ہی جانتے ہیں ہندو مسلم جو بھی دھرم سے بلان کرتے لیکن پھر بھی وہ کیوں مطلب یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اوپر والا ایک ہے یا ایشوڑ ایک ہے یا گوڑ ایک ہے کیوں کنفیوجن میں وہ اپنی جندگی پتاتے رہ جاتے بہن کے دو سوال ہے سوال کے پہلے انہیں کہا کہ اوپیش ٹی وی دو جار سے دیکھ رہے اور ٹیلیویجن پہ مجھے اور کئی سالوں پہلے سے دیکھ رہے ہیں ان کا سوال ہے کہ باقی لوگ مسلمان کو ایسی غلط نظر سے کیوں دیکھتے یہ پہلا سوال اور دوسرا سوال کہ سب مذہب والے جب جانتے ایک خدا ایک ہے تو ایک خدا میں کیوں نہیں مانتے ان کے دو سوال ہے بہن پہلا سوال جو آپ کا تھا کہ لوگ مسلمان کو غلط نظر سے کیوں دیکھتے اس کی مین وجہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا وہ ہے میڈیا آج میڈیا جیسے میں نے کہا سب سے طاقتور ٹول ہے سب سے طاقتور ہتیار ہے میڈیا آج ایک ہیرو کو ویلن بنا سکتا ہے ویلن کو ہیرو بنا سکتا ہے دن کو رات رات کو دن تو یہ میڈیا کا کھیل ہے ہوتا سان ہے جیسے میں نے کہا نا یوکے میں کیا ہوا تو اسی طریقے سے آج پہلے جو تھا امریکہ کو درتا رشیہ سے ابھی رشیہ چلی گئی ابھی خوف اسلام سے کہ امن پھیلے گا تو جو غلط کام کر رہے ہیں وہ ممکن ہی نہیں اگر امن سب جگہ پھیلے گا کچھ لوگ نہیں چاہتے امن پھیلے کیونکہ امن جب پھیلے گا تو ان کے دھنے میں نقصان ہوئے گا کیونکہ کچھ لوگ کے دھنے جب ہی چلتے ہیں جب امن نہیں ہیں فائدہ ہوتا ہے نا جگہ آپ اگڑا ہو تو ان کا فائدہ ہوتا ہے تو ہر انسان نہیں چاہتا ہے امن ہو بات کریں امن کی war for peace actually کر رہے war on peace ہم جنگ لڑ رہے امن کے لیے وہ امن کے لیے نہیں جنگ لڑ رہے امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے not war for peace war on peace امن کو قائم کرنے کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے تو یہ میڈیا ہے بہن میڈیا اتنا پاپول ہے اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمان میڈیا میں پیچھے ہے ہم کو میڈیا کے ذریعے صحیح پیغام پہنچھانا چاہے بہن آپ دیکھ رہے peace tv چھ سال سے پہلے اس کے پہلے آپ نے دیگر چینل پر مجھے دیکھا میں پوٹنا چاہتا ہوں آپ سے آپ کو کئیسا لگتا ہے اسلام کا مدب peace tv دیکھنے کے بعد آپ کے کیا خیالات ہے اسلام کے بارے میں میں بچپن سے ہی ایک چیز سے کھلاک رہی ہوں کہ مورتی پوچھا جو کہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں پڑا جو اوکڑ والا ہمیں بنایا تو ہم جس کو بنا کے پوچھتے ہیں اس میں شکتی کیسے ہو سکتی ہے دوسرا سوال کہ آپ جب اوکڑ والا ہم پورے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے تو ایک مورتی کیسے کسی انسان کو کنٹرول کر سکتا ہے تیسرا ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ میں بسواستہ آسکھا ہے آپ کہیں بھی رہے ہیں اوپڑ والے کو یاد کیجئے اوپڑ والے آپ کی دعا جرور سنیں گے یہ میرے بچپن سے ہی ہے میرے دل میں ہے اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتے گئیں میرے من میں اور بھی ایسے سوال آتے گئے اور میں خود پر خود اس کا سولیوشن ڈھونڈتے گئے اور آج جا کے جب میں آپ کے پیش ٹی وی سے جوری تو مجھے اور بھی میرا جتنے میں کنفیوجن سے وہ دور ہوتے گئے اور آگے کوشش ہوگا اور بھی دور ہوتے چلے جائیں گے آپ کو کیسا لگتا ہے اسلام مذہب مجھے بہت پسند ہے آپ کو گلت سے مجھے دور ہو گئے آپ کی نا جو میڈیا پھیلا رہی ہے ہاں یہ مجھے ہمیشہ رہا تھا کہ اسلام دھرم بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں نہ تو مرتی پوچا ہے نہ بھی کچھ ہے صرف اوپڑ والا ہے جو ایک جو پورے دنیا کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا جس کے بینہ ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو پھر جو ہے ہم جو ہے اسے کیوں نہیں مانے جو دوسرے کو مانے آپ تو قرآن کے آیت کا ترجمہ کر رہی ہے ما شاء اللہ اللہ کے مرضی کے بینہ تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے بینج آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جب گہر مسلمان یہ جانتے ہیں کہ خدا ہے کہ تو مانتے کیوں نہیں ہاں یہ سوال تھا کہ مانتے کیوں نہیں ہیں وہ کی ایک ہی شکتی ہے چاہے وہ گوڈ وہ کریشن گھولتے ہیں ہندو گھولتے ہیں عشوار ایک ہے مشلم گھولتے ہیں اللہ ایک ہے گھر друга گھر گھر ہوا جب سب بھی بولتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں کہ عشوار ایک ہی ہے آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر جانتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں اس کے main ذمہ دار ہے دھرم کی عدیخاری دھرم عدیخاری دھرم عدیخاری نہیں چاہتے کہ سب لوگ اس کو مانے جانے ٹھیک ہے لیکن ماننے لگیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائیں گی لیکن یہاں پہ دکان بند ہو جائیں گی اور ہر دھرم میں کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ سب دھرم ماننے والے اپنے کتاب کے قریب آئے ہیں تو ان کی دکان بند ہو جائیں گے ہر دھرم میں اسے لوگ ہیں تو ان کی دکان بند ہو جائیں گی تو اسی لئے میری سب سے زیادہ کوشش رہتی ہے سب سے زیادہ خوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو اپنے دھرم کتاب کے قریب لے جائے سب سے پہلا تو میں کہتا ہوں مسلمان اور غیر مسلمان کو اپنی دھرمی کتاب پڑھو ان پہ تحقیق کرو جو یقصیان ہے تو اس کے اوپر داؤ پہلا تو اسی لیے جتنے دھرم ادھیکاری ہے دھرم کے عام پبلک تو میرے فیور میں دیکھو عام پبلک عوام چاہے مسلمان کی ہو ہندو کی ہو حیسائی کی ہو ساتھ میں ہے لیکن دھرم ادھیکاری جو اقصر ہے وہ نہیں چاہتے کہ سب لوگ ایک ہو جائیں گے تو دکان مند ہو جائیں گی تو یہ مین پرابلم ہے دھرم ادھیکاری کا اسی لیے کہ دھرم دھم کے ماننے والے اپنی کتاب کا ترجمہ پڑے صحیح معنی سے اس پہ عمل کرے تو سب لوگ ایک اشور کے پاس آئیں گے اور ایک اشور کو مانیں گے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو منادہ فرمائی اور ذاکرنا ایک حافظہ اللہ تعالیٰ کے بھی آپ نے گفتگو سنی تو آئیے ناظرین ہم بھی اس پہ والے سے بات کرتے ہیں تو ناظرین اس کے اندر بات کیا ہے اگر ہندو مسلم اکٹھے ہونا چاہتے ہیں تو اس میں کیا رجائے آپ اسلام کے اندر یہ دیکھیں گے تو کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ یہ کافروں سے مدد بھی لی ہے ان سے ہلپ مانگی ہے وہ آپ دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا فرمان پڑھیں گے غالبا جمعی ترمزی کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تو عید کا اعلان کیا ہے تو طوائف کی وادی کے اندر گئے ہیں تو وہاں پہ جب اعلان کر کے واپس آ رہے ہیں تو مکہ والے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو مکہ کے اندر قدمی نہیں رکھنے دینا یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات کہی کہ ہے وہ جو بندہ غالبا جو بیر بن مطم کوئی ایسا بندہ کا نام تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے کہ اسے تک پیغام پچھایا جائے کہ کسی طریقے سے مجھے مکہ میں داخل انہیں دیا جائے وہ تو مسلمان نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے ہیں کہہ رہے کہ اس کو بلائیں وہ میری ہلپ کرے تو اس کو جب پتا چلا اس نے اپنے نوجوان اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لے کے آؤ اور وہ لے کے بھی آئے ہیں حتیٰ کہ اس نے یہ بھی بات کہی ہے اس نے کہی ہے کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مہلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس بندے کی آنکھ بھی نکال کے لے آؤ دیکھ لیں وہ بندہ تو مسلمان ہی نہیں ہے تو اگر دیکھا جائے تو ناظرین جب نبی پاک صلی اللہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرہ کرنے لگے ہیں اور ابو بک صدی کا رضی اللہ عنہ ساتھ ہے اور جو ساتھ ابو بک صدی کا غلام ہے عبداللہ بن عریکل وہ ابھی تو مسلمان نہیں ہے وہ مکہ سے سیدہ مدینہ چھوڑ کے آئے حتیٰ کہ اس وہ تو وہ لالچی بھی نہیں ہے حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے ابھی کافر ہے یہ بھی احادیث کے اندر ملتے ہیں وہ مسلمان بھی نہیں ہے حالانکہ مکہ والا انہوں نے تو اعلان کیا تھا کہ سونٹ اس کو انام ملے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے گا لیکن اس کے دل کے مندر کے لالچ بھی نہیں آئی وہ سیدہ صحیح رستے آرام سے سکون سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بک صدی کا رضی اللہ عنہ سیدہ وہ مدینہ چھوڑ کے آئے تو ناظرین اگر یہ آپس میں محبت پیار ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو دعا کرے اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ موت دے تو ایمان پہ جزاکم اللہ خیرہ احسن جدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ